اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو جی آپ دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اب آسی بھی لوگ اینڈ فوڈ یوٹیوب چینل تو آج کی ہماری ریسپی ہے جی فش اور انشاءاللہ ہم اس کو ابھی مسالہ لگائیں گے مسالہ لگا کے مینٹ کے لیے دس منٹ کے لیے رکھتے ہیں اس نے دیر میں ہمارا آئے لیے رکھا گرم ہو جائے گا مچھے پرائی کریں گے اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ مسالہ بنا کر رکھیں گے انشاءاللہ سالنوری مچھے بنا ہوئی ہے یہ مسالہ اس کے اوپر ایسے انشاءاللہ رام رام سے اور یہ بھی اس کے اوپر مسالہ لگا رہے ہیں یہ بھی اس کے اوپر مسالہ اس کے اوپر میں دیکھیں گے موسیقی موسیقی ملکم بیک جی مسالے میں ہم نے دس منٹ مچھی کو ادھر میگنیٹ کیا اس کے بعد مسالے میں ڈال دیا ابھی اس میں کچھ نہیں ہے دلی ہوئی مارچ ہے سبڑ ڈال مارچ ہے اور تھوڑا ثابت دنیاں کٹا ہوا ہے اس کے بعد مچھی کا مسالہ ہے تھوڑا گرم مسالہ بس یہ لگائیں دس منٹ کے لیے اس کو ادھر چھوڑ دیں اس کے بعد ہمارا آئیل بلکت گرم تھا اس کے اوپر ہم نے اندر ڈال دیا اب اس کو فرائی کر کے ادھر رکھ لیں گے اس کے بعد ہم اس کا مسالہ بنائیں گے مسالہ بنا کے ابھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے ماری درچوڑری اسماعیل تھا باتا چوئی صاحب ناظرین کے لیے دیس لوگ باتا بودھ رہے ہیں یہ پردیس ہے یہ پردیس ہے کھانے کا بدمست ہو رہا ہے ہماری مچھی فرائی ہو گئی ہے اور یہ ہم نے پیاز رکھا ہوا ہے یہ ٹماٹر ہیں جس میں ہری مریچ لیسن یہ ہم انشاءاللہ مسالہ بنائیں گے تبدست اس کے بعد پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے اس کے بعد لاسٹ میں مچھی ڈال کے کلکی آپ کر کے اس کو دس پندر امٹ کے لیے رکھ دیں گے ہمارے مسالہ تک قریباً بلکر اڈی ہے اب دیکھیں اور اب اس میں ہم انشاءاللہ پانی ڈالیں گے سالن کے لیے پانی کو پکائیں گے دم پہ پانی پک لیا گا تو پھر انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تقریباً ایک لیٹر پانی ڈال دیا اس سے یہ پانی کو بائل آئے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے مچھی پھر اس کو دم پہ رکھ دیں گے ہمارے پانی میں مسالہ میں اچھی گریپی میں ڈالا ہے ابھی اس کو رکھا ہوا ہے انشاءاللہ ہم نے ڈال کھول پہaku پہ版ی میں پہن دس منٹ کے اندر اندر یہ پھلک کر تیار ہو جائے گا اس کو چمچ نہیں چمچ نہیں چمچ لگائیں گے تو مچھی ٹوٹ جائے گیں ابھی مچھی کا پیش سابت سابت اس کو نگ پہل کر دیں یہ نیچے بھی نہیں لگے گے اور اس طرح ہم فش بنائیں سالن بھی ساتھ کھائیں اور ہمارے چینل اپل سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ